بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت چار انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس پر آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے پہلی خبر یہ ہے کہ اشدود میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر کاری وار کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں کئی یہودی اپنے انجام کو پہنچے ہیں متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اس حملے کا پس منظر یہ ہے کہ اسلامی جہاد کے ایک بڑے کمانڈر کو آج غزہ میں شہید کیا گیا ہے یہ دعوی اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا سامنے آیا ہے اور شمالی غزہ ڈویزن کے اندر اس مجاہد کو شہید کیا گیا ہے یہ مجاہد کون تھا اس کی پروفائل کیا تھی اور یہ دشمن کے لیے کیسے اور کیوں خطرے کا باعث بنا تھا یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھیں گے دوسری اہم خبر ترکی کے حوالے سے ہے رجب طیب اردگان مسلسل مختلف لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اردگان کا گزشتہ روز ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی رابطہ ہوا تھا اور اب اردگان نے پوپ فرانسز سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو آج جو مظالم فلسطین پر ڈھائے جا رہے ہیں اس کی مضمت کیوں نہیں کرتے اور کیوں اسرائیل کے خلاف علامیہ جاری نہیں کرتے پھر ایک علامیہ اسرائیل کے اندر حکام نے جاری کیا ہے جو حماس کی کامیابیوں کا اہم ثبوت ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت حملوں کی زد میں ہیں اور ہم عوام کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں اس لیے عوام اپنے گھروں سے نکلے اور جب تک ہم حکم نہیں دیتے اپنے گھروں میں واپس نہ آئے کہاں پر جانے کا یہ کہا گیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے پیش کی جائیں گی تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیل میں اشدود اسکلون اور بعض دیگر علاقوں میں اس وقت بھی جب کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سائرنز کی آوازیں گونج رہی ہیں یہ سائرن اس لیے باج رہے ہیں کیونکہ ہمارے کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر بمباری کی جا رہی ہے آج ایک راکٹ حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل میں ایک پولٹری فارم کو اٹیک کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی افواج اس وقت فلسطین میں ان جگہوں کو نشانہ بنا رہی ہے جس سے ضروریات زندگی متاثر ہوں تو ہمارے نے بھی پولٹری فارم کو نشانہ بنایا ہے اب تک ہمارے کی جانب سے اسرائیل پر تین ہزار راکٹ فائر کیا جا چکے ہیں اسرائیل کے جانب سے غزہ پر کتنے حملے ہوئے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی ناظرین اکرام کل او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے جس میں مسلمان و مالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور سب نے بہت اچھی تقاریر کی مگر یہ صرف مضمتی بیانات اور لفاظی تک محدود رہی جس کی وجہ سے یہودیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور اب تک کی پیش آمدہ ریپورٹس کے مطابق گیارہ سو اسی حملے اسرائیل فلسطین پر کر چکا ہے اور دو سو سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق اشدود کے علاقے میں جو ہماس کا راکٹ گرا ہے یہ راکٹ ایک بلڈنگ پر گرا جس کی وجہ سے وہاں پر یہودی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہلاکتوں کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے گو کہ اسرائیل کا میڈیا اس کے لیے لائٹ ہرٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے یعنی بعض اسرائیلی معمولی زخمی ہوئے ہیں لیکن جو وہاں سے تصاویر آ رہی ہیں اور جو اس بلڈنگ کی تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہلاکتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ہم آپ کو اس کے نمبرز کی تصدیق اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ابھی اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں جبکہ آزاد میڈیا سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو رہی جیسے جیسے تفصیلات آتی جائیں گی انشاءاللہ ہم انہیں اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے جائیں گے یہ حملہ رد عمل ہے اس حملے کا جو اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ ڈویجن پر طویل دورانیے کا کیا گیا ہے فلسطین اسلامی جہاد کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو اس حملے میں شہید کیا گیا ہے یہ کمانڈر پندرہ سال سے دشمن کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے تھے اور ان مجاہد نے جو اب اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں گزشتہ دنوں انٹی ٹینک میزائلز کے ذریعے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا ان کا نام حسام ابو حربید ہے یہ فلسطین اسلامی جہاد کے مرکزی کمانڈر تھے اسرائیل کے ڈیفینس فورسز کی جانب سے ان کی شہادت کی خبر چلا دی گئی ہے اسرائیل نے اس سے پہلے اسلامی جہاد تنظیم اور حماس کے بعض مجاہدین کا بقیدہ نام لے لے کر کہا تھا کہ وہ ان مجاہدین کو شہید کریں گے اور یہ طویل دورانیہ کا آپریشن اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اسلامی جہاد تنظیم کے سربراہ مجاہد کو شہید کیا جائے ناظرین اکرام امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلینکن اس وقت ہنگامی دورے پر ہیں ان کی جانب سے کوشش ہے کہ اس آگ کو کسی طرح سے تھنڈا کیا جائے کیونکہ او آئی سی اور سلامتی کانسل کے اجلاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا انٹونی بلینکن نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ حالیہ صورتحال کو تھنڈا کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان بھی متحرک ہیں انہوں نے پوپ فرانسی سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں آپ اچھی باتیں کرتے ہیں اس وقت جو کچھ فلسطین کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے انہیں بہیمانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے آپ اسرائیل کی اس غاسبانہ اور ظالمانہ پولیسیوں پر بات کیوں نہیں کرتے اور اسرائیل کے لیے کوئی سزا تجویز کیوں نہیں کرتے ایسی سزا جو اسرائیل پر پابندیاں لگا دے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر آپ کا الگ میار ہے اور عیسائیوں کو لے کر آپ کا الگ میار ہے ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ لڑائی میں مسلمان مجاہدین مسلسل شہید ہو رہے ہیں لیکن مسلسل لڑ رہے ہیں شکست نہیں کھا رہے وائی سی اور مسلم ممالک کی طرح منافقت نہیں دکھا رہے وائی سی کے جاری کردہ علامیہ نے بہت مایوسی پیدا کی ہے اور شدت سے احساس دلایا ہے کہ ہمارے کال اور ہمارے فیل میں کس قدر تضاد پایا جاتا ہے مسلمان تو آپس میں ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے یہ کیسی مسلمانی ہے کہ عرب شہزاد ایاشیاں کر رہے ہیں ان اسرائیلیوں کے ساتھ محبت کی پتنگیں بڑھا رہے ہیں ڈیل آف دی سینچری کے نام پر فلسطین اور مقامات مقدسہ تک کو بیش دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے بھی عملی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ابھی ایک اطلاع کے مطابق کچھ امدادی سامان فلسطین کی جانب روانہ کیا گیا ہے عملا ان مجاہدین کے مدد کے لیے جس طرح سے فوج بھیجنے کی ضرورت تھی وہ نہیں بھیجی گئی دوسری جانب اسرائیلی حکام نے غزہ سے ملہکہ اسرائیلی علاقے کو فوراں خالی کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آئرن ڈوم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا اور یہاں پر مسلسل راکٹس کی بارش ہو رہی ہے اور ہماس کی جانب سے کیے گئے فائرڈ راکٹ اسرائیلی حدود میں گر رہے ہیں اس لیے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر فوراں بم شیلٹرز میں پناہ لے لیں اب ان علاقوں کے اندر ہنگامی اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب تک اگلا حکم جاری نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان بنکرز ان بم شیلٹرز کے اندر سے اسرائیلی یہودی باہر نہ نکلیں کیونکہ ہماس اور اسلامی جہاد مسلسل راکٹس اور مزائل حملے کا رہے ہیں اور آخری اطلاعات آنے تک ان علاقوں میں سائرنز بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں تو ناظرین اکرام یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں آپ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا